بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے تو یہ ہو رہا ہے صبح تقریباً دس بچے کا ٹائم اور میں اور میرے حزبن اور ہماری بیٹی جو ہے ہم لوگ گئے تھے ہماری کوئی اپونمنٹ تھی کسی سلسلے میں تو ہم لوگ وہاں گئے تھے یہاں پر آپ کو آئے دن اگر آپ کبھی کسی کے جیب نہیں آنا ہوا تو دیکھیں یہاں پر آئے دن اپونمنٹس میں ہوتی ہیں کبھی کس کام کے لیے بلا لیتے ہیں کبھی کون سا لیٹر بھیجیتے ہیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے اگر آپ کو سکپ کر دیتے ہو نہیں جاتے تو اس کے لیے بھی آپ کو جرمانہ پی کرنا پڑتا ہے وہ پیسے لکھ کے آپ کو گھر بھیجیتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہے تو یہاں سے جو ہم لوگ فری ہونے ہیں تو ابھی ہم لوگ انہیں ایک اور جگہ جانا ہے کام کے لیے تو وہاں سے ہم لوگ فری ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم جو شاپنگ کرنے جائیں گے ہمیں تو بھی گوستن پغیرہ کرنے تھی تو اس طرف ہم جائیں گے تو آج بھی جو ہے وہ کافی زیادہ تھنڈ تھی بہت اتنی تھنڈ تھی کہ زیادہ بجو کو ساتھ باہر نکلا تھوڑا مشکل ہوتا ہے گھر میں تو چلے سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو یہاں پر اتنی مشکل نہیں ہوتی لیکن پر بہت زیادہ تھنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے شیشے میں کس قدر تھنڈ ہے کہ وہ آگر سے دھنسی آئی گئے صحیح سے کلیر نظر نہیں آرہا اور آپ دیکھ رہے ہوگی کہ میں آگے کیوں نہیں بیٹھ ہی تو جناب میں پیچھے اس لیے بیٹھی ہی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ آگے بہت زیادہ رو رہی تھی میں آگے بیٹھی تو پیچھے بار بار رو رہی ہی تنگ کر رہی تو مجھے پیچھے آگے اس کے پاس بیٹھنا پڑا تو میں آپ کو مذہب بار بتاتا ہوں میں جب پاکستان میں تھی میں اپنے امیے بھو کے ساتھ کہیں بھی جاتی تو میں اپنی اپنی کو جو آگے بیٹھنے دیتی تھی میں کہتی تھی آگے میں خود بیٹھوں گی تو جو ہے وہ آج میری بیٹی نے میرے ساتھ ایسے کہ اس مجھے اتنا تنگ کیا کہ مجھے پیچھے آگے مجبوراں بیٹھنا پڑا پیچھے بیٹھنا بالکل پسند نہیں لیکن مجھے آنا پڑا تو مجھے اپنا ٹائم گیا تھا کہ میں کہ میں اپنی امی کے ساتھ کہا کرتی تھی آج دیکھیں مجھے اپنی بیٹی کے لئے جو ہے پیچھے آنا پڑا ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کسی سٹور کے باہر آئے ہیں ہم لوگ نے ایکچلی ترکیش لارڈن پہ جانا تھا جو ترکیوں کے سٹور وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر لیکن یہ دوسرا علیہ تھا یہ لوٹو تھا اور کافی سارا دوسرا وغیرہ تھا تو ہم لوگ انہیں چیزیں وغیرہ لینے کی تو ہم لوگ انہیں کہا چلو اسی طرح جلتے ہیں وہ تھوڑا آگے تھا تو جو ہے وہ ہم ابھی اس طرح گامزن ہیں ہم وہاں پر جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی شاپنگ کریں گے میں آپ کو دیکھاؤں گی ترکیش سٹور کس طرح کے ہوتے ہیں یہاں پر اور مجھے کس نے بولا تھا کہ آپ جو ہے وہ لازمی جو ہے اس طرح کی بنانا ویڈیو وغیرہ کوئی بلوگ تو جو ہے میں ان دنوں کرسمس ہے تو میرا دل ہے کہ میں باہر جاؤں گی اور اس قسم کے بھی ایک بلوگ بناوں گی کرسمس پر کیونکہ بہت سیادہ جو ہے یہاں پر جو ہے ان دنوں اچھا محول بنا رہے ہیں ہم لوگ تو کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرتے اچھا محول تو ان کے لیے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں بات کافی جو خلا گلائے شاپنگ وغیرہ لوگ کر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں یہاں پر سٹریٹ وغیرہ کوئی ڈیکوریٹ کر رہے ہیں بڑا جو ہے نا اچھا محول بنا رہے ہیں تو یہ ہم وننڈن آگئے ہیں تو یہاں پر ہی میری بیٹی کی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے جس کا ہم نے بھی نیکسٹ آنا ہے اس کی انفونگ لگوانے کے لیے انفونگ ویکسینیشن کے لیے آنا ہے تو یہی سامنے جو ہے ڈاکٹر ہے اگر آج ہماری ترمین یہاں پر ہوتی تو ہم لوگ یہی سے ہو کر چلے جاتے لیکن یہاں پر ہمیں یہ ترمین ہماری نیکسٹ ڈے کی تھی سوری میں ڈاوج کے بہت زیادہ ورڈ بولت ہوں کیونکہ مجھے جو ہے نا ابھی یہاں پر رہ رہے ہیں کہ عادت ہوگی چھوٹوں موٹو لفظ بولنے کی تو سوری 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 تو جو ہے یہاں پر ہم سٹور کی طرف جا رہے ہیں میں پہلے یہاں سٹور پر نہیں آئے میرے حضرین کی آئے تھے ایک دن ہم لوگ جائے وہ اس کے پاس آئے تھے ڈاکٹر کے پاس آئے تھے تو وہ مجھے چھوڑ گیا تو یہاں پر کچھوں نے کچھ لینا تھا تو وہ اس طرف آگئے تو یہ سامنے ایک چرچ بنا ہوئے بڑا ہی پیارا اور یہ ہم جائے ترکسٹور کے پاس آگئے تو یہ دیکھیں یہاں پر کیبیج کے ڈھیر لگے میں ہیں یہ دیکھیں اس کے لیٹس بھی دیکھیں کتنی مہنگی ہیں اگر کہیں آپ کے نظر ٹکے ہم لوگوں نے کیا لینا تھا میں نے بنانا وغیرہ لینا تھا گریپس لینے تھے کاکی لینے تھے کاکی جاپانی پھلگوں کہتے ہیں تو میں نے بنانا لے لیے اور میرے حضب نے یہاں سے گریپس لے لیے انار میں نے نہیں لیے کیونکہ انار جو ہیں وہ آلریڈی گھر میں پڑے ہوئے تھے اورنجز وغیرہ بھی پڑے ہوئے تھے تو زیادہ فود نہیں رکھتے کیونکہ پڑا مکھیا آنے شروع ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو گریپس بہت اچھا ہے یہ سارا ان کے جو سمانہ وہ ٹرکی سے آتا ہے اس لئے بہت اچھا اورنجز بھی یہی بارے گھر میں پڑے ہیں تو ہم لوگ انہیں نئی لے گو یہ ظاہر ہے اگلا ختم ہوگا تو لیں گے یہ جب پانی پھل ہم لوگوں نے جو ہے لی جائے تو یہ میری بیٹی نے ادھر واویلا مچایا اس کو بھی ساتھ سا جھولا دینا پڑتا ہے یہ میری میاں نے انگور لے لیا میں نے جو ہے یہاں سے پیاز لینے تھے لیسن لینا تھا ادھرک لینی تھی اور آلو لینے تھے یہاں پر دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے جو ہیں لوگوں نے جہاں وہ سبزیاں جو ہے وہ منٹین کر کے رکھی ہوئے ہیں ہر چیز اور صفائی کتنی زیادہ ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز تھی مجھے نہیں پتا اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو ضرور بتائیے گا تو میں حضرم بول رہا تھے سین فلار سیڈز لینے ہیں بہت مزدک ہوتے ہیں اور میں نے کہا گھر میں پڑھیں میں نہیں لیتے تو وہ کل ختم ہو گئے دو دن میں نے کھائے تو ابھی میں اتنا میس کہتی ملکہ کاش لے لیتی تو یہ دالوں والا سیکشن ہے تو یہاں پر آپ کو ہمارے پکانے کی مطلب کافی ساری چیزیں مل جائیں گے ادھر ہم لوگ آئے ہیں آگے دی دیکھیں ٹیماتر کافی رنگ برنگی کسموں کے ٹیماتر پڑھے ہوئے ہیں میں نے شملہ لینے کی تو میرے میاں کہتے ہیں یہی سے لوڑ میں نے ایک ہی شک لیا ہے شملہ کا تو میں نے میکرونیز وغیرہ بنائے تو میں نے کہا ان کے اندر ڈالوں گی تو میرے میاں بول رہے تھے کہ یہ قدو سے ہیں کیا چیزیں یہ لینے ہیں میں نے کہا نہیں کون کھائے گا یہاں پر جو ہے وہ شلجم بھی مجھے نظر آئے تھے پر جو ہے وہ شلجم میں نے نہیں لیے بعد میں سوچی تھی کاش لے لیتی بڑی غلطی کی ہے تو یہ والے بینگن مجھے تھوڑے انڈین ٹائپ پہلے لگے بڑے اچھے بینگن تھے لیکن نہیں لیے میں نے پھر وہی بات آگی کیونکہ جہر میں کافی سامان پڑا جب ختم ہوگا لے کے جاؤں گی یہاں پر ٹنز پڑے میں ٹیمارٹر کے اتنا ڈھیل لگے ہیں اور یہ ٹیمارٹر کا جو پیسٹ بھی بہت زیادہ پڑے بہت زیادہ یہ میرا فیورٹ سیکشن ہے یہاں سے میں نے لینی تھی تیکھی والی ہری میرچ لینی تھی تو وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے ایک ڈبا لیا ہے ہری میرچوں کا تو ٹھہرے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے لیمن بھی لینے بہت زیادہ مہنگے تھے میں نے کہا چلو کسی اور سٹور سے لیں گے ان کے سٹور بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں لیکن مجبور ہم یہاں پر آنا پڑتا ہے یہاں پر کافی چیزیں لینے پڑتے ہیں یہ میں نے ایک میرچوں کا پیکٹ لیا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کتنی قسم کی جو ہے ایک سام کی جو میرچیں پڑھیں یہ دیکھیں یہ بینگن بھی پڑھیں یہ بینگن ترکی لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں یہ آپ روک دیکھیں یہاں پر گارجنے ٹیماتر یہاں پر آلیوز وغیرہ پڑھے میں ہیں آلیوز بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں لوگوں کو میں بھی لے کے جاتی ہوں نیکس ٹیم میں جو لے کے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ پارسلے وغیرہ ہرا دھنیا اور ہرا دھنیا اور پودینہ بھی گھر میں پڑھا ہوا تھا تو پھر میں نے وہ بھی نہیں لیا یہ بوک چوئے ان کو بولتے ہیں شاید یہ دیکھیں یہ ساری سبزیاں پڑھیں یہ بروکلی ہے اور یہ آئی تنک کڑوی والی سرسوں ہے یہ شیل جم پڑھے گئے کہ بہت غلطی کیا لے گی لیتی ہرا پیاز آگئے یہ پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں مجھے تو نام میں نہیں آتے سب چیزوں کے یہ سیلڈ وغیرہ ادھر پڑھا ہے کتنی خوبصورت لگے مجھے تو سبزیاں وغیرہ پھل وغیرہ خریدنا بہت اچھا لگتا ہے ناشتے کا سمارہ مجھے خریدنا بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر چیز وغیرہ پڑھی بھی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی تو یہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے میں بھی ایک سر لے کے جاتے ہوں لیکن فیلحال نہیں میں نے فریش چیز منگوانی ہے میرے حضبن ہی کہتے جائیں گے تو دور سے لے کے آئیں گے پہلے مجھے چیز اتنی پسانی ہے پاکستان میں تو ہیر بہت اتنی زیادہ عام نہیں ہے چیز سٹورز وغیرہ سمیتے لیکن یہاں پر بہت زیادہ کومن ہے کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کافی زیادہ مقدار میں بریکپسٹ میں باقی کھانوں میں یہ لیمن کی اپرائز دیکھیں دھنیا دیکھیں پاکستان میں تو آپ جاتے ہیں تو سبزی والے کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا دھنیا ڈالتے ہیں دھنیا پودی نا ایک آدلیمبو بھی ڈال دیتے ہیں گرموں میں لیکن یہاں پر توبہ توبہ ہر چیز خرید نہیں پڑتی ہے یہ دیکھیں ٹرکش منتی پڑی ہوئی اگر کس نے کہا بکھائی ہو تو میں نے بھی ایک مطبع بنائی تھی کافی اچھی تھی یہ میٹھے پڑے میں ہے ترکیوں کے ان کے کیک وغیرہ اور یہ جلیبیاں دوسری دیسی چیز ہیں یہ سبزیاں وغیرہ فروزن جو ہیں کھیرے بہت اچھے ہوتے ہیں دوسرے باقی سٹورز کہ مجھے کھیرے نہیں پسند جو جرمن ہے یہاں کے ان کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ سوسیجز پڑے میں ہے یہ بکلاوہ ہے یہ پھر آگے جو ہیں وہ شیٹس ہیں یہ رول وغیرہ بنانے کے لئے اور بکلاوہ شیٹس ہیں ان کے لوگوں کے میں نے سوسیجز کبھی ٹرائے نہیں کیے سجوک میں نے کھائی ہے سجوک بہت ہی زیادہ ٹیسٹ ہے کبھی آپ لوگ کوکموں کو ملے سجوک ٹرائے کیجئے کہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت زیادہ اس کا ٹیس ہی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں نگرس وغیرہ کباب یہ والی منتی ہوتی ہے بہت مزیگی ہوتی ہے اس کو بوائل کر کے بناتے ہیں بوائل کر کے یوگر ڈالتے ہیں اور اوپر اس کا ایک چھوٹا سا ہلکا سا سوسہ بنتا ہے مطلب مرچیں وغیرہ اس کے اندر ڈالتی ہیں یہ وہ چیزیں تو یہ سارا ان کا فروزن جو سامان پڑا تھا کافی بڑا سٹور تھا یہ ان کا جرمن سٹور سے زیادہ تو نہیں بڑے ہوتے لیکن یہ بھی کافی بڑا تھا ایک دن میں ایک سٹور پہ گئی تھی وہ بہت ہی زیادہ بڑا تھا اتنا بڑا تھا جیسے بلکل جرمن سٹور ہیں یہاں پر وے وے آل دی لیڈل ہے بلکل جو ہے ویسا تھا یہ دیکھیں ٹومیٹو پیسٹ پڑھا ہوا ہے اور اوپر یہ جو ہیں وہ بوائل کیے وے چنے وغیرہ بینز وغیرہ ہیں یہ ٹومیٹو پیسٹ وغیرہ پڑھا ہوا ہے اور یہ آلیو آئل اور یہاں پر بھی یہ کباب ہیں ان کے یہ میں نے کبھی ٹرائی نہیں کی سوچیت دیکھتے میں نے کہا ٹرائی کروں کبھی لے کے جاؤں گی تو میرے میاں تو جو ہے وہ شاپنگ کرنے میں لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو میں جو ساتھ ساتھ ویڈیو بنا ہوں مجھے بڑا شرم آتا ہے ویڈیو بناتے ہو لیکن چلے میں نے ہمت کر کے بنائی لی تو ہم یہاں پر میٹ والے سیکشن میں آگے تو ہم لوگوں نے گوش وغیرہ کر لینا تھا ہم لوگوں نے چکن بریس لیا ہم لوگوں نے دیسی چکن مل جاتا ہے لیکن سوپ کے لیے تو دیسی تو نہیں ملا لیکن ہم لوگوں نے پھر یہ جو ہے وہ دوسرا وغیرہ چکن جو ہوتا ہے یہ لے لیے یخنی بنانے کے لیے میرے میاں بخار تھا گلہ خراب ہے تو میں نے کہا چلے میں آپ کو سوپ بنا دوں گی گوش کی پرائز بھی دیکھیں کتنا مہنگے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں مہنگائی ہے ہر طرف ہی آگ لگی بھی ہے جدھر دیکھیں تو اتنی جو ہے وہ صفائی ہے کیسے ہر چیز آپ دیکھیں ہر چیز کلیر نظر آ رہی ہے دیکھیں جناب پھر یہ لام پڑا ہوا تھا اور ہم لوگ انہیں چکر لیا تھا چکن بریس لیا تھا کلیجی لی تھی مٹن نہیں لیا تھا کیونکہ وہ گھر میں آل ایڈی فریج میں پڑا ہوا تھا تو یہ دیکھیں جناب پھر یہاں پر آپ کو ضرورتی ساری چیزیں مل جائے یہاں پر ہم آئین کوفن کر کے جو ہے وہ باہر نکل آئے ہیں اور میرے میاں پہلے بیٹی کو گاڑی میں رکھیں گے اس کے بعد جو ہے وہ میں بیٹھوں گی سمان رکھنا ہے یہ دیکھیں پمکن پڑے ہوئے پیٹھے تو جناب یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی کمی بیشی ہوئی تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا حوصلہ افضائی کیجئے گا تاکہ میں مزید اچھے اچھے ویلوگز بنا سکوں تو ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں آپ سب لوگ اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ